موسیقی دیکھیں جی سٹریس کا جو تعلق ہے نا وہ سیدھا دماغ کے ساتھ ہے آپ کو سٹریس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ جو برزش کی جاتی ہے کانسلنگ کی جاتی ہے یہ اکثر اوقات اتنی کارگر نہیں ہوتی جب تک آپ خود اپنی پریشانی تفقرات کو کنٹرول کرنے کے کسلکہ آپ کو نہ ہو آپ کسی نفسیاتی معالج کے پاس بھی چلے جائیں تو اینڈ پہ وہ یہی کہے گا کہ آپ نے خود کو کنٹرول کریں کہ تو آپ کی سٹریس کم ہوگی نہیں تو نہیں ہوگی اب آپ اگر صبح اٹھ رہے ہیں سیر کے لیے نماز کے لیے سیر کے لیے اور آپ کے ذہن میں وہی دولت کا چکر چل رہا ہے کہ آج میں نے کتنا کمانا ہو کل میں نے کتنا کمائیا تھا تو آپ نہ اپنی سٹریس کو کسی صورت نہیں کم کر سکتے کیوں کہ جو حربے جو چیزیں ہیں اپنی لائف سٹائل کو چینج اس کو صحیح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دماغ سے کچھ چیزیں نکال لی ہیں کہتے ہیں خیالات جو رہے ہیں وہ جذبات کو جنم دیتے ہیں آپ کا خیال ہی خوف والا ڈھر والا کسی کو دھوکہ دینے والا ہوگا تو آپ کبھی خوش نہیں جائے سکتے کسی بذرک کا کال ہے کہ مکہ گیانی موقدی جو دلوں نہ مکائی ہے پہلے اندر سے مکانی پڑے گی دولت کی محبت کو اندر سے نکالنا پڑے گا پھر باقی چیزیں کارگر ثابت ہوگی وہ رشتہ داروں سے ملنا ہو وہ کانسلنگ ہو وہ دعائیوں ڈاکٹر بھی ایک لیمٹ تک دعائی دیتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب اس سے زیادہ ہم دعائی دیں گے تو ہم مر جائیں گے اب باقی آپ نے خود کو کنٹرول کرنا یہ سائیکالوجس کس لیے ہوتے ہیں کانسلنگ کرنے کے لیے وہ آپ کے دماغ سے وہ چیز نکالتے ہیں جو فسی ہوتی ہے تو جب آپ کے دماغ میں ہر وقت پیسہ کمانے کی دھن سوار ہوگی تو وہ تو کوئی دنیا کا بندہ نہیں نکال سکتا وہ کہتے ہیں نا جی وہم کا علاج تو حکیم لکمان کے پاس بھی نہیں تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈاکٹر ہمیں بتاتے ہیں کہ جناب برزش کریں لوگوں کے ساتھ میر جو رکھیں آپ اپنے رشتہ داروں سے ملیں یہ چیزیں باقی کارگر ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ کارگر نہیں ہیں لیکن اگر آپ ان سے ملنے کے لیے جائیں اور آپ کا دماغ کہیں اور ہو تو آپ کرسکون نہیں رہ سکتے یعنی وہ لوگ جو دماغ کے ذہن کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں جب آپ جس سیچویشن میں ہوں آپ نے اس حال میں زندہ رہنا ہے یا تو ہم ماضی میں بیٹھے ہوتے ہیں یا ہم مستقبل میں بیٹھے ہوتے ہیں حال میں تو ہم ہوتے ہی نہیں ہیں حال میں تو ہم ہوتے ہی نہیں ہیں ماضی کے ہمیں پچتابے ہوتے ہیں اور مستقبل کے اندیشے ہوتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا کی دماغی سکون کی اچھی سے اچھی دوائی بھی آجے اچھی سے اچھی چیز بھی آجے جب تک ہم اپنی اپنا دل اپنا دماغ خود نہیں صاف کریں گے ہم خوش نہیں رہ سکتے سٹریس بھی نہیں جا سکتی تو ہر بندہ پھر اینڈ پہ یہی کہے گا کہ مجھے سٹریس ہے کس طرح سٹریس جوب کرنے والا اپنی جوب سے خوش نہیں ہے کاروبار کرنے والا اپنے کاروبار سے خوش نہیں ہے کسی کاروباری بندے سے پوچھ لیں کہ آپ خوش ہو کرتا بس جی گزارہی ہو رہا ہے جوب والے بندے سے پوچھ لیں جی میں تو مجبوری میں نوکری کر رہا ہوں میرا تو پیشن کوئی اور تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ اپنے آپ سے فیصلہ نہیں کرتے کہ آپ نے اپنی پریشانی کو کیسے کنٹرول کرنا اپنی خواہشات کو کیسے محدود کرنا تو اولاد کی اور بیوی کی آپ جتنی مرضی خواہشیں پوری کر دیں پوری دنیایں گما دیں ان کے خواہشیں پھر بھی باقی رہیں گی تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھی اس طرح اپنے ساتھ ٹرین کریں کہ وہ سادگی سے اور کم وسائل کے ساتھ گزارہ کرنا سیکھیں ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے پورے سال میں ایک یا دو جھوڑے ہوتے تھے ان کے پاس ایک کہیں شادی میں جانے کے لیے اور ایک اپنے گھر میں پہننے کے لیے یا ایک ادھا جب دھونے کے لیے ایک سوٹ ہوتے ہیں تو ہماری عورتوں کے تو علماریوں میں درجنوں کے حساب سے سوٹ ہوتے ہیں پھر بھی پہننے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس شادیوں پہ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم نے مہنگے سے مہنگا سوٹ خریدنا ہے عورتیں کہتی جی میں نے یہ سوٹ نہیں پہننا یہ فلانی نے دیکھا تو پھر ہم کیسے خوش رہ سکتے ہیں ہم نے وہ پیسہ جو ہم نے مستقبل میں کمانا ہوتا وہ آج ہی ہم اپنے اوپر صرف کر رہے ہوتے ہیں ہم پھر غربت کی دلدل میں گھستے جاتے ہیں پھر کچھ لوگوں کو کہا جائے کہ ساتھ گفت ہے وہ کہتے ہیں جی کیا ہم اپنی خواہشے نہ پوری کریں خواہشے کیسے پوری ہوں گی جب آپ کے وسائل ہی نہیں ہوں گے آپ کے گھر میں سو روپے آ رہا ہے اور آپ خرچ دو سو روپے کر رہے ہیں سیمی وہی بات ہمارے ملک کے ساتھ ہے باقی ہم کرزے لیتے ہیں ان کی قسطیں اتارتے ہیں اور پھر اسی دلدل میں گھستے جاتے ہیں تو جو بندہ انسان نے جو مستقبل میں کمانا ہے اگر آج ہی خرچ کر دے گا تو مستقبل میں کیا کرے گا تو ہم کبھی بھی حال میں زندہ نہیں رہ سکتے جب تک ہم اپنی خواہشات کو محدود نہیں کرتے سادگی نہیں اپناتے لباس کے بارے میں گھر کے بارے میں گاڑی کے بارے میں سواری کے بارے میں لوگ کچھ لوگ اپنی اولاد سے مطمئن نہیں ہیں کچھ لوگ اپنی بیویوں سے بیویاں خاندوں سے مطمئن نہیں ہیں تو یہ اتمنان خود جب تک ہم فیصلہ نہیں کر لیتے کہتے ہر انسان اپنی خوشیوں کا انچارج ہوتا ہے کسٹوڈین ہوتا ہے اور دل کا موسم اچھا ہو تو سارے موسم اچھے لگتے ہیں اب عید پہ آپ مثال دیکھ لیں عید پہ کوئی ہمارے سر پہ نوٹوں کی بارش تو نہیں شروع ہو جاتی ہے ہمارا دل اندر سے خوش ہوتا تو ہم فار کسی کے ساتھ خوشی سے ملتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں دنیا کے چاروں کونے دیکھ لیں عربوں پہ کمالیں جب تک خود خوش نہیں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے دن دولت دنیا کو خوش نہیں رکھ سکتی جب تک آپ خود خوش رہنے کی کوشش نہیں کرتے کوشش خود آپ نے کرنی ہے اور وہی بات ہے کہ اپنے دل کو آپ نے مطمئن کرنا ہے کنات پہ لے کر آنا ہے ورنہ تو خواہش تو کرون کی بھی پوری نہیں ہوئی تھی اس نے بھی اتنی دولت کمالی تھی اور کئی اونٹ اس کے خزانوں کی چابنیاں اٹھاتے تھے تو وہ کیا دولت کو کھاتا تھا ایک بہت ہی امیر آدمی تھا ایک بار وہ ایک کمرہ جس میں دولت پڑی تھی وہاں پہ ایک غلطی سے قید ہو گیا تو لوگوں نے اس کے گھر والوں کو پتہ نہیں چلا وہ چیخیں مارتا رہا اور مرتے ہوئے دیوار پہ لکھ گیا کہ اتنی دولت کا کیا فائدہ جو مجھے اس کمرے سے نہیں نکال سکتے اور مجھے دو وقت کی روٹینی دے سکتی تو وہ اپنے دولت پہ ہی مراوا پڑا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو محدود رکھیں خواہشات کو محدود رکھیں اپنی رشتہ داریوں میں نمودوں نمائش نہ کریں اپنے رشتہ داروں کو سادگی کی تلقیین کریں اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو باقی چیزیں لے کر دیں ان کا حق ہے ان کو لے کر دیں لیکن ایک محدود سے ماننے پر نہ کہ جو وہ مو سے نکالیں آپ پورا کرنے کے چکروں میں پڑھ جائیں اور انسان دنیا میں اور بہت سارے کام کرنے کے لیے خیالی پیسہ کمانے کے لیے نہیں آیا تو بیسیکلی انسان ایک کمزور مخلوق ہے ٹھیک اشرف المخلوقات ہے اللہ نے خود کہا ہے کہ انسان کمزور ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم سپرمین ہیں ہم دنیا کو پلٹ کے رکھ دیں گے دنیا کو الٹا کے رکھ دیں گے ہوتا پھر بھی نہیں ہے ساری زندگی تفکرات میں پریشانیوں میں قسم پرسی میں گزار کے اور اینڈ پہ قبر کی نظر ہو جاتے ہیں اور پیچھے وہی سلسلہ ہماری اولاد کے ساتھ اور ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ چلتا رہتا ہے اور وہ بھی اسی زنجیر کے غلام ہوتے ہیں اور کبھی بھی ان کی حالت بہتر نہیں ہوتا تو من حیصل قوم بھی ہمیں ہم اکثر کہتے ہیں ہمارے حکمران ہمارے پیسوں پہ یاشی بڑی کرتے ہیں باہر جاتے ہیں ہمارا پیسہ اڑاتے ہیں جو قوم خود پیسہ اڑانے والی ہو اس کے حکمران کیسے صحیح ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نراضگی کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ آپ پر ایسے لوگ مسلط کر دیتا جو آپ میں سے نہ ہے لوگ پچھتر ساتھ سے ہم یہی راگل آ پر رہے ہیں کہ ہمیں حکمران ٹھیک نہیں ملے خود کو کبھی ٹھیک کرنے کی ہم نے کوشش نہیں کی خود کو سادگی ملانے کی کوشش نہیں کی امانداری ملانے کی کوشش نہیں کی تو رات کو میٹھی نیند سونے کے لیے دن امانداری سے گزارنا پڑتا ہے اگر اب امانداری سے نہیں گزارتے تو پھر آپ ہر وقت اندیشوں کا شکار رہیں گے کہیں کوئی مجھے پکڑ نہ لے مجھ سے دولت نہ چھین لے تو یہ چیز ہمیں اپنے دل سے خواہشات کو محدود کریں اور جو اللہ نے دیا ہے یہ نہیں میں کہتا کہ بہتری کی کوشش نہ کریں کریں لیکن پکت سے پہلے اور مقدر سے زیادہ مانگیں گے تو پریشان ہو جائیں اللہ تعالی ہمیں سادگی اختیار کرنے کی ففیق اطاع فرمائے پاکستان زندہ بھا موسیقی